اسلام علیکم گائز اسرار حان تنولی اس وقت چلاح سے حاضر آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چلغوزہ کسے کہتے ہیں کس چیز میں ہوتا ہے یہ ابھی دیکھیں یہ چیز ہے چلغوزہ اس میں یہ اس کے اندر چلغوزہ ہے اس کو ایسے چھانتے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں سے یہ بیچ نکلتے ہیں جو آپ لوگ مہنگہ خرید کے کھاتے ہیں یہ چیز ہے یہ اتنے آسانی سے نہیں یہ جو اتنا مہنگہ ہے نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بہت آسانی سے ملتا ہے اور یہاں یہ لوگ ظالم ہیں اتنے مہنگہ دیتے ہیں وہ پہاڑی دیکھ رہے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں اس کی چوٹی میں جو دراست لگے ہو نہیں یہ ان سے توڑ کے لاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ جو چیز یہ اس کا لگے ہو نہیں یہ گم سا یہ اتنے چپک نہیں یہ پٹرول سے صاف ہوتا ہے یہ نکالنا کوئی حالہ جی کا گھر نہیں یہ بہت مہنگہ ہے اسی وجہ سے تو یہ چیز ہے چلغوزہ جس کے لیے آپ لوگ ترستے ہیں ادھر ڈیروں میں پڑ گئے یا دیکھیں اوپر لوگ پھر رہے ہیں سمجھے نا یہاں ان کے پاس کوئی قدر نہیں ہے تو یہ ہے سوئی اس کو بولتے ہیں چلغوزہ چلغوزہ جو نا وہ ان چیز نے کہا ہمارے جنگل میں ہے لیکن وہ چیڑ کے ہے وہ اس کو وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ دیار کے ساتھ ہوتا ہے جو ہمارے جنگلے وہ آپ نے میرے گاؤں میں دیکھا ہوگا وہ جناب وہ چیڑ کے درہت کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ جناب یہ ہے اصل چلغوزہ اور اس میں سے یہ نکالا ہوا ہے یہ نکالتا ہے ابھی دوب میں پڑا ہوا ہے تو یہ اس میں سے تھوڑا سا اس کو اسے ماریں گے تو اس سے یہ نکلتا ہے ہم لوگ بلکہ جسٹر میں میں آپ کو یہ یہ اس میں سے جو نا اس طرح نکالتے ہیں اس کو یہ مارا یہ اور یہ سے یہ بیچ نکل آئے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں چلغوزہ اور یہ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ نہیں یہ چلغوزہ اور یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ چپک رہا ہے یہ یہ چیز بہت جو ہے نا مٹی کے تیل کے ساتھ اکتے ہیں یا جو نا پٹرول کے ساتھ تو یہ اس کا جو نا چھوٹے چھوٹے یہ اس کے ہی رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈھیر لگا ہوا ہے یہاں پر یہ بھائی لے کر آتے ہیں یہ سب لوگ اپنے پہاڑوں سے لاتے ہیں پہلے ہی جڑے ہوتے ہیں پھر یہ دوپ ہیں بھڑا ہوئے اس سے یہ کھل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں یہ اس طرح جڑا ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں یہ جڑا ہوا ہے پھر جب دوپ لگتی ہے تو یہ اس طرح کھل جاتا ہے تو یہ اس طرح جو نا چلغوزہ نکالتے ہیں بڑا مہنہ یہ دیکھیں میرے ہنگھوٹے کے ساتھ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ابھی میں مہٹے کی طرح یا پٹرول سے تب صاف ہوگا تو یہ اس پر بڑی مہنہ توتی ہے اس لیے یہ مہنگا ملتا ہے یہ اس کو جو نا مطلب اور لاتے جب اتنی دور دور پانیوں کو چھوٹیوں سے تو ظاہر ہے پھر ان لوگوں کو کتنی مہنہ تو جو اس کی پیسے تو ہوتے ہیں لیکن اس وقت یہ سستہ دے رہے ہیں کچھا جو بہت زبردست یہ بوروں میں اس طرح ڈال کے لاتے ہیں جو لانا جو اتنی پہاڑی سے لانا بھی یہ کوئی احسان کام نہیں ہے جو بہت محنت کر کے لاتے ہیں تو یہ اتنا احسان ہوتا تو پھر تو بہت سستہ ملتا سمجھے کہ تو بہت اب یہ اس وجہ سے جو نا مہنگا ہے کہ اس کے ساتھ محنت بہت ہوتی ہے یہ میرے ہاتھ میں ہوں دیکھتے ہیں تو یہ چلغوزہ جو نا تو گائز یہ ہے سارا پروسس چلغوزہ یہ جو بورے میں آتا ہے یہ پہاڑوں کی چوٹیاں سے لے کر آتے ہیں بہت مشکل سے آتا ہے یہ ہے جو نا غوزہ اس طرح بورے میں لاتے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں پر یہ سب پھینکیں گے اب یہ جگہ یہاں یہ ایک مہینے سے پڑا ہوا ہے اب یہ کچھ لاتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ یہ بلکل گرین جڑا ہوا ہے اب یہ ایک مہینے سے پڑا ہوا ہے لیکن اس میں سے تھوڑا بہت ہی دوب کے ساتھ کھل گئے ہیں جب کھلتے ہیں پھر اس کو کیا کرتے ہیں یہ پکڑا اور اس کو یہاں پر چھانٹی گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح جو نا اس سے نکالتے ہیں یہاں بیٹھ کے یہ کوئی اتنا آسان نہیں نکلتا ہے کہ میں ایک دم ایسے کر رہا ہوں تو نکل نہیں یہ اس میں سے جو نا یہ گری نکلتی ہیں یہ یہ کچھی ہوتی ہے پھر اس کو جا کے بٹی میں پکاتے ہیں اور پھر جو نا تیار ہوتا ہے لیکن اس کو نکالنے میں جتنی مہینے تھے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس کو ایک گم سا ہوتا ہے چھپکنے کے لیے اس کو عام زبان میں تو جگڑ بولتے ہیں اور یہ اصل پروسس ہے اور یہاں پر جو نا اس کے اوپر بڑی مہینے اور مٹی کے تیل سے اب میں ہاتھ دوں گا تب جا کے صاف ہوں گے اب جو انہیں ایسے صاف نہیں ہوتے یہ مٹی کے تیل سے میں دوں گا تب جا کے یہ ہاتھ صاف ہوں گے یا پٹرول کے ساتھ تو اس میں اس لیے یہ مہین گیا ہے تو برحال ابھی جس میرا مہین مقصد یہ تھا کہ یہ آپ کو دکھا دوں کہ چلغوزہ یہ چیزیں اس میں سے نکلتا ہے یہ چلغوزہ یہ آپ کا اگر نظر آ رہے ہیں پھر میں آپ کو کلوز کر کے ایک شاٹل لے تو یہ آپ دیکھیں کیسے کلوز بائٹ پڑے ہوئی ہیں اور یہ اس میں سے یہ اگر آپ کو نظر آ رہو یہ بیچ میں دیکھیں دانے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ہے چلغوزہ اس میں سے یہ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے وہ بڑی محنت لگتی ہے اس کے اوپر تو اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ اس کو پربورے ابھی ڈالے ہوئے پھر وہ میں نے ڈنکی کیریج ہوتا ہے پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا یہ سب اور یہ آپ دیکھیں یہاں سے میں نکال رہا ہوں یہ یہ اس میں سے نکلا یہ چیز یہ اور یہ اور یہ اور یہ دیکھیں آپ یہ چلغوزہ ہے یہ کچھا چلغوزہ ہے کچھا چلغوزہ جو ہیں اس سے جو ہیں کچھا چلغوزہ سے آپ دیکھیں یہ سستہ ہوتا ہے یہ ابھی دوزار پچیس سو روپے کلو ہے جو نا لیکن جیسے ہی بٹی میں تیار کر کے پکائیں گے اس کے بعد یہ مہنگا ہو جاتا ہے پانچ چھ سات ہزار تک پہنچ جاتا ہے اور یہ سارا چلغوزہ تو گائز یہ دیکھا آپ نے یہ ہے چلغوزہ اور یہاں سے اس چیز سے نکلتا ہے چلغوزہ آج میں نے آپ کا پروسس بتا دیا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اس طرح کی نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تنولی کے ہم سفر اور ٹریول ویڈ تنولی یہ دونوں میرے چینل ہیں اور یوٹیوب پر اور آپ مجھے فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں منصر روزارہ ٹور ہے رنٹے کار اور ماؤنٹن ٹور اپریٹر اور اسی طرح آپ مجھے اسٹرگام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تھینکیو بیری مچ چلغوزہ کے دکھا کر اب میں آپ سلوگن سے اجازت چاہتا ہوں تھینکیو بیری مچ نہ رہا ہو جائے پاکستان زندہ باد جو دیکھیں گائز اس میں سے جو نا یہ دانے نظر آ رہے ہیں یہ چلغوزہ آپ کو یہ اس میں یہ دیکھیں یہ اصل چیز چلغوزہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہے چلغوزہ اور ایسا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نکل آئے ہیں اس میں سے تو یہ ابھی کچھا ہے تو گائز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جو نا چلغوزہ چلغوزہ کا پروسس آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پہانوں سے لاتے ہیں بوروں میں یہ بورے پڑے ہوئے ہیں یہ بوروں میں لاتے ہیں وہاں سے اور اس کے بعد یہاں لاکر یہ دوپ میں بھی اس طرح رکھتے ہیں یہ کم سکم ایک مینہ اس میں اور پھر یہ کھل جاتا ہے جب کھلتا ہے تو اس میں سے یہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز یہ پروسس بہت مشکل ہے اس وجہ سے یہ مہنگا ہے مہنگا اتنا بھی نہیں ہے اس کو میں مہنگا نہیں بولتا ہوں اگر یہی چیز آپ میں نے تنکی دیکھیں تو اس حساب سے آپ بولیں گے کہ یہ سستہ ہے یہ ابھی دو ہزار پر کلو کے حساب سے ہم نے لیا کچھا پکا نہیں یہ پہلے بتا دوں کل آپ جو ہیں میرے پیچھے پڑھیں گے جی کہ آٹر دیں گے اسرار بھئی وہاں سے لیتے ہو آنا تو دو ہزار کے کل نہیں یہ روز کا ریٹ ہوتے یہ سونے والا صاحب ہے یہ دانے آپ میں خرید ہے جی دانے دانے خرید ہے جی جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے بیچ میں دانے بھی ہیں تو یہ جو ہے نا بہت مشکل پروسس ہے بورو میں لانا اس کے بعد جیسے دوب میں اور پھر اتنا دیکھیں یہ چپک جو جاتا ہے نا ہاتھوں کے ساتھ زہر بن جاتا ہے اس کو پٹرول کے بغیر یہ ہٹتا نہیں تو یہ محنت اس میں بہت زیادہ ہے ان لوگوں کی اس وجہ سے یہ مہنگا ہے ان تک گلانا کیا کریں کہ یہ مہنگا نہیں جاتا یہ ابھی بھی دو ہزار پر کلو دار ہے کہ ہم کپڑے خراب ہوتے ہیں اس کے لیے ہاتھ خراب ہوتے ہیں پاؤں خراب ہوتے ہیں تو یہ بڑا پروسس ہے برحال پہاڑی راستہ ہے اس پہ سے یہ سارا اور آپ نے گائز میں مقصد تھا آپ نے آج دیکھ لیا کہ چلگوزہ کیسے بنتا ہے اس کے کیا پروسس ہے لاتے کیسے ہیں نکالتے کیسے ہیں یہ یہاں پر اور آج کل جو نہیں یہ اس وجہ سے مہنگا ہے بہت سے لوگ چلگوزہ کے بارے میں آج تک کسی نے ولوگ نہیں بنایا میں نے بنایا ہے میں نے بنایا ہے میں بتا رہا تھا وہ یہ درخت چلگوزہ کے اور یہ اس کے ساتھ یہ توڑا میں نے یہ چلگوزہ اس درخت سے آتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تبدیل میں نے اس کیزئی مشکل اور اس کے لئے آپ کو بتانا چاہتا ہے جائے دیانچسی کے مالی طور پہ میڑا وہ شخص ہو رہا ہے